دوستو لڑائی کرنا کسی بھی ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے لیکن اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی آرمی کو مضبوط بنانا تو پڑتا ہی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں مجود دس سب سے زیادہ پاورفل آرمیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے اپنا کاؤنٹڈاؤن شروع کرتے ہیں نمبر ٹین سعودی عرب دوستو سعودی عرب پوری دنیا میں اپنے الگ سے قانون کی وجہ سے کافی زیادہ جانا جاتا ہے اس ملک کے اندر لوکل لوگوں سے زیادہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ رہتے ہیں جو کہ یہاں پر رہتے بھی ہیں اور کماتے بھی ہیں یہ دنیا کے کچھ بڑے بڑے ملکوں میں سے بھی ایک ہے اور سعودی عرب کا کل لگبہ 21,49,690 سکیر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس ملک کی سب سے زیادہ فیمس انڈسٹری آئیٹی انڈسٹری ہے اس کے علاوہ اس ملک کے اندر کافی زیادہ انڈسٹریز بھی مجود ہیں لیکن آئل انڈسٹری سعودی عرب بھی سب سے بڑی انڈسٹری ہے آئل انڈسٹری نے سعودی عرب کو مالا مال کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اس ملک کی ایکانومی بھی چلتی ہے جو کہ آج کے وقت میں 1,5 ٹریلین ڈولر کی ہے اور جی ڈی بی کے مقابلے میں سعودی عرب دنیا میں 18 نمبر پر آتا ہے اس ملک کے اندر 70 فیصد آبادی دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے اپنی 1,5 ٹریلین کی جی ڈی بی میں سے 7.98 فیصد یہ اپنی آرمی پر خرج بھی کرتا ہے اس کا مطلب سعودی عرب اپنی ملیٹری پر خرج کرنے میں 9 نمبر پر آتا ہے سعودی عرب میں 2,10,000 کی قریب کے قریب آرمی مجود ہے لیکن یہ پھر بھی دنیا کا دسوہ سب سے زیادہ پاورفل آرمی والا ملک ہے مرنائن ترکی دوستو ترکی دنیا کے کچھ بڑے اور خوبصورترین ملکوں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا آدھا حصہ یورپ اور آدھا حصہ ایشیا میں آتا ہے اس وجہ سے اسے یورو ایشیا بھی کہا جاتا ہے 7,83,052 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے اس ملک کی عبادی 8,83 لاکھ تک کی پھیلی ہوئی ہے اس ملک کی جی ڈی بی 853 یو ایس بلین ڈالر سے بھی زیادہ کی ہے اور ترکی اس کا کافی زیادہ بڑا حصہ اپنی ملیٹری پر بھی خرج کرتا ہے نیٹو میں یو ایس کے بعد ترکی کی فوج سب سے بڑی فوج ہے نمبر 8 جرمنی دوستو جرمنی کا کل رقبہ 7,36,000 کلومیٹر ہے جس کی آبادی یہ ایوروپین ملکوں میں دوسرے نمبر پر آتی ہے جو کہ 8,33,000,000 ہے جرمنی کو پوری دنیا میں منفیکچرنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس وجہ سے اس ملک کو پوری دنیا میں منفیکچرنگ ہب بھی کہا جاتا ہے جرمنی کی جی ڈی پی دنیا کی کچھ بڑی جی ڈی پی اس میں شمار ہوتی ہے اور یہ اپنی جی ڈی پی کا ایک کافی زیادہ بڑا حصہ اپنی ملیٹری پر بھی خرج کرتا ہے اس وجہ سے جرمنی کی ملیٹری یوروپین ملکوں میں دوسرے نمبر پر آتی ہے جرمنی کی ملیٹری میں ایک لاکھ ساتھ ہزار ایکٹیف پرسنلز مجود ہیں اس کے علاوہ تیس ہزار پچاس ریزارف سولجز بھی مجود ہیں جرمنی کی گورنمنٹ اپنی ملیٹری پر اپنی جی ڈی پی کا ٹوٹل چار پرسنٹ خرج کرتی ہے نمبر سیون ساؤتھ کوریا دوستو ساؤتھ کوریا ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن یہ ایشیا کے سب سے زیادہ امیر اور دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ملکوں میں سے ایک ہے اس ملک کا کل رقبہ ایک لاکھ تین سو تریسٹھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اس چھوٹے سے ملک کی عبادی پانچ اشاریہ ایک سات کروڑ کے برابر ہے اس ملک کی اندر بانوے فیصد لوگ انٹرنٹ کے استعمال کرتے ہیں اس چیز کا اندازہ اب اس بات سے لگا لے کہ یہ ملک کتنا زیادہ ڈیوائلپٹ ہوگا حالانکہ اس ملک کا پاور فول بننا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ ملک جپان اور چائنہ کے بیچ میں بنا ہوا ہے لیکن اس ملک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کی چھٹی سب سے بڑی ائر فورس ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ساتھویں سب سے خطرناک ملیٹری بھی موجود ہے اگر ان کی جیڈی پی کی بات کی جائے تو اس ملک کی جیڈی پی ایک اشاریہ صفر آٹھ ٹریلین ڈالر کے برابر ہے جو کہ دنیا پہ دسویں نمبر پر آتی ہے اور یہ ملک اپنی جیڈی پی کا ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اپنی ملیٹری پر بھی خرج کرتا ہے اسی وجہ سے ساؤتھ کوریا ایک پاورفل کنٹری ہے جس وجہ سے یہ 149 ملکوں میں چھٹے نمبر پر آتا ہے اس ملک کے پاس پانچ لاکھ پچاس ہزار ایکٹیف پرسنلز اور دو لاکھ پچھتر ہزار ریزرڈ پرسنلز موجود ہیں اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا اپنے ملک کے بچوں کی ایجوکیشن اور بزنس پر کافی زیادہ خرج بھی کرتا ہے نمبر فائیو جاپان دوستو جاپان دنیا کے کچھ پاورفل ملکوں میں سے ایک ہے اس ملک کی عبادی 12 کروڑ 57 لاکھ کے برابر ہے اس وجہ سے اس ملک کو آرمی کی بھی کافی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس وجہ سے اس ملک کی گورنمنٹ اپنے آرمی پر ایک پرسنٹ اپنی جی ڈی پی کا بھی خرج کرتی ہے اس ملک کی جی ڈی پی 5.08 ریلین ڈالر کے برابر ہے جاپان کی ملیٹری دنیا میں کافی زیادہ چھوٹی ہے لیکن یہ پھر بھی کافی زیادہ پاورفل ہے اس کے ساتھ ساتھ جاپان کے لوگ دنیا میں کافی زیادہ ذہین بھی مانے جاتے ہیں جس وجہ سے یہ ملک دنیا میں کافی زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے امریکہ نے جاپان کی ملیٹری کے اوپر کمی بار قبضہ کرنے کی بھی سوچا ہے لیکن جاپان نے اس بات پر دھیان نہیں دیا ہے بلکہ جاپان نے شروع سے اپنا سارا کا سارا دھیان ٹیکنالوجی پر رکھا ہے اسی وجہ سے آج کے وقت میں جاپان ٹیکنالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے جاپان کے پاس دو لاکھ سنتالیس ہزار ایکٹیف پرسنلز اور چھپن ہزار ریزرز پرسنلز موجود ہیں جو کہ کافی زیادہ چھوٹی آرمی ہے لیکن جاپان پھر بھی دنیا کے کچھ پاورفل ملکوں میں شمار ہوتا ہے نمبر فور انڈیا دوستو پچھلے کئی سالوں میں انڈیا نے بھی اپنی حالت پر کافی زیادہ دھیان دیا ہے اس وجہ سے انڈیا کی جی ڈی پی میں سکس پوائنٹ فائف پرسنٹ کی ترقی بھی ہوئی ہے ویسے تو انڈیا دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے اور اس کی آبادی 138 کروڑ کے برابر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا ملیٹری پاور میں دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے انڈیا کے پاس 14 لاکھ پچاس ہزار ایکٹیف پرسنلز موجود ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس کافی زیادہ ریوزرز پرسنلز بھی موجود ہیں جن کی تعداد 11 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے انڈیا اپنی جی ڈی پی کا 3.5 پرسنٹ اپنی ملیٹری پر بھی خرچ کرتا آ رہا ہے اور انڈیا کی جی ڈی پی 3.88 ٹریلین ڈولر کے برابر ہے نمبر 3 چائنہ دوستو چائنہ اس وقت میں امریکہ کا سب سے بڑا کومپیٹیٹر ہے اور یہ امریکہ کو سب سے زیادہ کومپیٹیشن بھی دے رہا ہے آنے والے وقتوں میں چائنہ دنیا کی سوپر پاور بھی بننے جا رہا ہے چین کی جی ڈی پی ٹوٹل 18 ٹریلین ڈولر کی ہے جس میں سے یہ 1.3 پرسنٹ اپنی آرمی پر خرچ کرتا ہے اس وجہ سے پوری دنیا میں ان کی آرمی کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ان سے لڑنے سے ہزار بار سوچتا ہے اور دیکھا جائے تو پوری دنیا میں چائنہ کا ہی سب سے زیادہ خوف ہے پر ٹو رشیہ دوستو رشیہ کی جی ڈی پی 2.11 ٹریلین ڈولر کے برابر ہے ابھی پچھلے دنوں رشیہ اور یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے رشیہ کی جی ڈی پی کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے ابھی پچھلے دنوں لڑائی کی وجہ سے ان پر کافی زیادہ سینشنز لگائے گا ہے لیکن ان کی جی ڈی پی پھر بھی کافی زیادہ مضبوط ہے ان کی لڑائی سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ رشیہ کتنا زیادہ طاقتور ہے رشیہ نے یوکرین کے کافی زیادہ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے حالانکہ یہاں پر رہنے ہوئے لوگوں کی زندگی پر کتنا زیادہ فرق نہیں پڑا تھا رشیہ کی ایکانومی کو خاصا نقصان ہوا ہے لیکن رشیہ نے اس کا بھی مو توڑ جواب دیا ہے اگلی بار رشیہ سے کوئی بھی ملک لڑنے کے لیے ہزار بار سوچے گا نمبر ون امریکہ دوستو امریکہ آج پوری دنیا میں ایک سوپر پاور ہے اور اس ملک کی جی ڈی پی دنیا میں سب سے زیادہ ہے جو کہ 21 ٹریلین ڈالر کے برابر ہے اور یہ اپنی جی ڈی پی کا 3.3 فیصد اپنی ملیٹری پر خرچ کرتا ہے اس وجہ سے یو ایس کی آرمی سب سے زیادہ پاورفول سمجھی جاتی ہے آج کے وقتوں میں رشیہ ہی صرف یو ایس کو کامپیٹیٹر دے سکتا ہے لیکن چائنا بھی اب میدان میں آ گیا ہے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیشن اور فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نوریش پیپل کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس بنے ہوئے بیل آئیکن کو کلیک کر کے نوریش پیپل کی فیملی کا حصہ بن جائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ